بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے لیول نمبر ایک کا سبق نمبر گیارہ ہے جس کا عنوان ہے فعل ماضی کا بیان آج کی سبق میں ہم بقاعدہ طور پر فعل ماضی کے مختلف سیغوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور فعل ماضی کے سیغوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں آپ اپنی سکرین پر چند الفاظ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے ناصارہ اس نے مدد کی کتابہ اس نے لکھا صابارہ اس نے صبر کیا اب یہ تین الفاظ جو اپنی سکرین پر آپ عربی زبان میں دیکھ رہے ہیں یہ فعل کہلاتے ہیں اس لیے کہ ترجمہ سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس میں کسی کام کا ہونا کرنا پایا جا رہا ہے اب آپ ان تینوں الفاظ کے اندر تینوں افعال کے اندر ایک چیز مشترک دیکھیں گے ناصارہ کتابہ اور صابارہ ان تینوں افعال میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ تینوں افعال تین حرف سے بنے ہوئے ہیں ناصارہ کو دیکھ لیجئے نون ساد را تین حرف ہیں ان کا مجموعہ فیل بن گیا کاف تا با تین حرف ہیں ان کا مجموعہ اور مخصوص قسم کے اعراب دینے کی وجہ سے یہ فیل بن گیا صابارہ صاد با را اب تین حرف ہیں آپ اس میں جڑے مخصوص قسم کے حرکات اور اعراب یعنی زبر زیر پیش ہم نے لگائی تو یہ فیل بن گیا اب ان تینوں کے اندر آپ کو مشترک بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ تین حرف سے مل کر بنے ہیں تو یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ فیل ہمیشہ تین حرف سے بنتا ہے اس کے اندر اصلی حروف تین ہوتے ہیں بہت ہی کم افعال ایسے ہیں جن کے اندر چار حرف ہوں اور پھر وہ استعمال بھی ہوتے ہوں بہت ہی کم استعمال ہے وہ افعال اکثر افعال جو استعمال ہیں ان میں اصل حروف تین ہی ہوتے ہیں اور تین حرف کے اندر سب سے پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو علم السرف کے اندر کیا نام دیا جاتا ہے دوسرے کو کیا دیا جاتا ہے تیسروں کو کیا دیا جاتا ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ اپنی شکلیم پہ دیکھ رہے ہیں نصارہ لکھا ہوا ہے نون ساد را اب علم السرف کے اندر جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فا کلمہ دوسرا جو حرف ہوتا ہے ساد کا اس کو کہا جاتا ہے عین کلمہ اور تیسرا جو حرف ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لام کلمہ یہ ایک قسم کا میزان ہے اور آگے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ جب اعراب کی بات ہوگی یا کسی اور اعتبار سے کسی ایک حرف کی بات ہوگی تین حروف میں سے تو کہا جائے گا فا کلمہ کے اوپر زبر ہے عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا عین کلمہ کے نیچے زیر ہے یا عین کلمہ کے پر پیش ہے کسی طرح را کی بات ہوگی اور را کو لام کلمہ کہا جائے گا تو یہ فا عین لام کا مجموعہ فعالہ کہلاتا ہے اس کو پہچان کے لیے علم السرف کے اندر وضع کیا گیا ہے کہ آپ پہلے حرف کو فا کہہ دیں گے دوسرے حرف کو عین کہہ دیں گے اور تیسے حرف کو لام کہہ دیں گے اور اس کو اسطلاح کے اندر میزان کہا جاتا ہے آپ ادھر سے صابرہ کو دیکھ لیجئے ساتھ کو آپ فا کہہ دیں گے با کو آپ عین کہہ دیں گے اور را کو آپ لام کہہ دیں گے کہ یہ فا کلمہ ہے یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے تو یہاں تک ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں پہلی بات یہ پڑھی ہے کہ فیل ہمیشہ تین حرف سے بنے گا اصلی اس کے اندر تین حرف ہوں گے اور دوسری بات ہم نے کیا پڑھی دوسری بات یہ پڑھی کہ جو تین حرف ہوتے ہیں ان میں سے پہلے حرف کو علم صرف کے اندر فا کلمہ کہتے ہیں دوسرے کو آئین کلمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو لام کلمہ کہا جاتا ہے آئیے مزید آگے اپنا سبق دیکھتے ہیں اب ہم نے سکرین پر چند مثالیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی مثال ہے اس نے قرآن پڑھا دوسری ہے اس عورت نے قرآن پڑھا آگے ہے ان دو نے قرآن پڑھا میں نے قرآن پڑھا ان سب نے قرآن پڑھا آپ نے قرآن پڑھا یہ یہاں جو فیل استعمال کیا گیا ہے وہ ایک ہی استعمال کیا گیا ہے قرآن پڑھنا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مثالوں کے اندر ہر مثال دوسری مثال سے مختلف ہے کسی نہ کسی اعتبار سے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں میں جو اختلاف ہے جو فرق ہے وہ کس اعتبار سے ہے اور کیوں وہ فرق پڑھ گیا اور کیوں اس فرق کو ذکر کیا گیا تو دیکھئے ذرا سب سے پہلا جملہ ہے اس نے قرآن پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا جنس کے اعتبار سے مرد ہے اور اگر فائل کی حالت دیکھی جائے پڑھنے والے کی حالت دیکھی جائے تو وہ مجلس میں حاضر نہیں ہے غائب ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں غائب ہے جو فائل ہے اور دوسری صورت کے اندر دوسرے اعتبار سے وہ مرد ہے اور تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنے والا وہ ایک ہی ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ واحد ہے اب اس جملے میں فائل واحد ہے مرد ہے اور مجلس میں موجود نہیں اس کے متعلق بات ہو رہی ہے اگلی مثال میں دیکھیں اس میں کیا فرق پڑھ گیا اس اعتبار سے کہ اس کے اندر اس عورت نے قرآن پڑھا اس سے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بھی غائب ہے موجود نہیں ہے اور عورت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ وہ مرد نہیں ہے عورت ہے تو ہم کہیں گے کہ مؤنس ہے اور اس کے بعد دیسی چیز کہ یہ ایک ہیں دو ہیں یا تین ہیں تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عورت اکیلی ہے تو واحد ہو گیا اب پہلے جملے اور دوسرے جملے میں کیا فرق ہو گیا یہاں پہ بھی مرد کے بجائے ہم مذکر لکھ دیتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ آسان ہو جائے تو اب ان دو جملوں میں فرق کیا ہوا فرق یہ ہوا کہ غائب تو دونوں ہی ہیں اور واحد بھی دونوں ہی ہیں لیکن ایک مذکر ہے ایک معنس ہے اس لئے جملے میں فرق پڑ گیا اگلی مثال دیکھئے ان دو نے قرآن پڑھا اب اس کے اندر ہیں تو دونوں غائب کہ ان سے متعلق بات ہو رہی ہے تو یہ غائب کا سیغہ ہو گیا آگے آپ دیکھئے یہ مذکر اس کو کہہ دیں گے چونکہ یہاں جو لکھا گیا تھا جس اعتبار سے وہ مذکر تھا ہم اوپر اس کو ذکر بھی کر دیتے ہیں ان دو مرد نے قرآن پڑھا اور دوسری آپ اس کے اندر جو چیز دیکھ رہی ہیں کہ یہ مذکر ہے اور تیسرا آپ اس کے اندر دیکھ رہی ہیں کہ یہ واحد نہیں ہے چونکہ جملے میں سراحاتاً لکھا گیا ہے کہ ان دو نے قرآن پڑھا تو دو کے لئے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تثنیہ اب اس جملے میں اور پہلے جملوں میں کیا فرق پڑھ گیا کہ پہلے جملوں کے اندر واحد تھا یہاں پہ تثنیہ ہے تو اس لئے یہ جملہ اپنی وضا کے اعتبار سے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ان سے مختلف ہے اگلا ہے میں نے قرآن پڑھا اب اس کے اندر فرق دیکھئے میں سے معلوم ہوا کہ یہ غائب نہیں ہے کسی کے متعلق بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ خود وہ شخص بول رہا ہے اور ہم ماقاول میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بولنے والا فعل کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متکلم ہے متکلم عربی زبان میں کہتے ہیں بولنے والے کو میں نے قرآن پڑھا اور میں سے ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ یہ اکیلا ہے واحد ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مونس بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ مذکر کے لیے بھی میں ہی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی میں ہی استعمال ہوتا ہے اگلا جملہ دیکھئے ان سب نے قرآن پڑھا اس کو بھی لکھ لیتا ہے مذکر مونس اب دونوں احتمال ہیں دونوں یعنی آپ اس کے اندر مانے لے سکتے ہیں ان سب نے قرآن پڑھا اب اس میں آپ دیکھئے ان سے تو معلوم ہو گیا کہ غائب ہے اور دوسری چیز مذکر ہے چونکہ ہمارا پیچھے جو بحث ہے مذکر کے مطالق چل رہی ہے ان سب مردوں نے یہاں لکھ بھی دیتے ہیں آسانی کے لیے قرآن پڑھا اور تیسرا آپ دیکھیں اس کے اندر کے واحد بھی نہیں ہے تسنیہ بھی نہیں ہے سب کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے ٹھیک ہے دیکھ اب آگے اگلا جملہ دیکھئے آپ نے قرآن پڑھا اب آپ سے کیا معلوم ہوا آپ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مخاطب ہے جس سے بات کی جا رہی ہے غائب نہیں ہے نہ متکلم ہے بات کرنے والا یہ سامنے مجلس میں موجود ہے جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں آپ نے قرآن پڑھا دوسرا یہ معلوم ہوا کہ یہ واحد ہے اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ یہ مذکر ہے اب ان سارے جملوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کہیں غائب متکلم اور مخاطب کی وجہ سے فرق پڑھ رہا ہے کہیں مذکر مونس کی وجہ سے فرق پڑھ رہا ہے اور کہیں واحد تسنیہ اور جمع کے اعتمار سے فرق پڑھ رہا ہے اس لیے ہمارے یہ سارے جملے مختلف تھے تو آئیے ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں اور اس کی بحث کو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ فرق کیوں پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے اور اس فرق کی وجہ سے کتنے جملے بن جاتے ہیں کتنے سیغے بن جاتے ہیں کتنی افعال کی صورتیں بن جاتی ہیں تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو اپنی سکرین پہ جو لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے جنس اور آگے لکھا ہوا ہے مذکر مونس یعنی ایک فرق ہوتا ہے وہ جنس کے اعتبار سے کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے یا جو فائل ہے وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا اور دوسری جو دوسرا جو فرق پڑتا ہے وہ ہے فائل کی حالت کے اعتبار سے کہ غائب ہے حاضر ہے یا متقلم ہے اور تیسرا فرق پڑتا ہے واحد تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے تو تین دسم کے فرق آپ کو ان جملوں کے اندر ملتے ہیں تو آئیے ان تین جملوں کے ان تین فروق کے اعتبار سے ان تین فرقوں کے اعتبار سے اختلاف کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کتنے سیغے بن جاتے ہیں اور کتنی افعال کی صورتیں بن جاتی ہیں ان سب کو آپس میں ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے سیغے بنتے ہیں دیکھئے گا سب سے پہلے ہم عادت کو لے لیتے ہیں واحد تسنیہ جمع اب واحد ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے جنس کے اعتبار سے اور غائب ہوگا یا پھر تسنیہ ہے تو مذکر ہوگا غائب ہوگا جمع ہے مذکر ہوگا اور غائب ہوگا یعنی غائب واحد تسنیہ جمع کے ساتھ لگ گیا اور مذکر بھی واحد تسنیہ جمع کے ساتھ لگ گیا تو عدد ہمارے پاس تین ہے تو ہمارے یہ تین سیغے بن جائیں گے اب ہم واحد تسنیہ اور جمع کو ایسے ہی رہنے دیں گے مذکر جنس کے اعتبار سے بھی یہی رہنے دیں گے ہم ابھی تبدیل کریں گے فائل کی حالت کہ فائل غائب سے حاضر بنا دیتے ہیں یعنی وہ مخاطب ہے تو اس اعتبار سے بھی تین ہی سورتیں بنے گی اس لئے کہ واحد تسنیہ اور جمع کا عدد تین بنتا ہے تو واحد ہوگا مذکر ہوگا اور حاضر ہوگا تسنیہ ہوگا مذکر ہوگا اور حاضر ہوگا جمع ہوگا مذکر ہوگا اور حاضر ہوگا اب یہ بھی تین ہو گئے تین اور تین چھے ہو گئے ہمارے یہاں تک چھے جملے بنتے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں جن سے مذکر کے متعلق آئیے مزید آگے دیکھتے ہیں آپ کو اپنی سکرین پر چند جملے اور نظر آ رہے ہیں چند اور الفاظ نظر آ رہے ہیں واحد مذکر متکلم جمع مذکر متکلم متکلم یہ تیسری حالت تھی پہلی حالت تھی غائب دوسری حالت تھی حاضر تیسری حالت ہے متکلم فائل یعنی خود بور رہا ہے خود کام کر رہا ہے خود اس فعل کو انجام دے رہا ہے یہاں ایک بات یاد رکھئے گا کہ متکلم کی سیغے کے اندر تسنیہ کا سیغہ نہیں بنایا جاتا متکلم کی جب بات آتی ہے فائل کی حالت خود یعنی انجام دینے والی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا اس کے اندر تسنیہ کا تصور عربی زبان میں نہیں پایا جاتا تو اس لئے یہ دو ہی سیغے بنے گئے واحد اور جمع تو دو سیغے ہمارے یہ ہوگئے تو ٹوٹل ہمارے مذکر کے سیغے ہوگئے آٹھ اسی طرح جس طرح ہم نے مذکر کے آٹھ سیغے بنائے ہیں ہو وہو بلکل اسی طریقے سے ہم یعنی موننس کی سیغے بنائیں گے اور صرف موننس کو بیچ میں ایڈ کریں گے باقی وہی حالت فائل ہوگی اور وہی تعداد ہوگی واحد تسنیہ اور جمع صرف موننس کو تبدیل کریں گے تو دیکھیں واحد آگے جن سے ہم نے تبدیل کر دی موننس اور حالت کے اعتبار سے یہ بھی غائب ہوگا تسنیہ موننس غائب جمع موننس غائب تو یہ بھی تین سیغے ہوگئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جیسے پہلے ہم نے مذکر کے اندر حالت فائل تبدیل کی تھی غائب سے اس کو حاضر بنایا تھا اس کو بھی ہم غائب سے حاضر بنا دیتے ہیں واحد موننس حاضر تسنیہ موننس حاضر جمع موننس حاضر تین سیغے یہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کے اندر باقی تو وہی ترتیب رہنے دی اور صرف ہم نے اس کے اندر جو حالت فائل تھی اس کو تبدیل کر کے غائب سے حاضر بنا دیا اور متقلم کے سیغے بھی ایسے بنیں گے واحد موننس متقلم جمع موننس متقلم تو یہ دو سیغے ہو گئے اب تین جمع تین جمع دو یہ بھی آٹھ سیغے ہو گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے ٹوٹل سیغے آٹھ اور آٹھ سولہ ہو گئے سولہ سیغے ٹوٹل ہو گئے جو فائل ماضی کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور فائل آگے جو ہمارے فعال آئیں گے فائل موزارے وغیرہ اس کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں اب عام طور پر آپ کو کتابوں کے اندر چودہ سیغے ملتے ہیں سولہ سیغے نہیں ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متقلم کے سیغے ہوتے ہیں دو دو سیغے جیسے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں واحد موننس متقلم جوا موننس متقلم یہ عربی زبان کے اندر ایک ہی قسم کے استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کی بناوٹ کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا موننس اور مذکر کی وجہ سے تو اس لئے ان کو عام طور پر دونوں کو آپس میں اکٹھا کر کے دو یعنی چار سے دو سیغے بنا لی جاتے ہیں جس کی وجہ سے سولہ میں سے دو مائنس کر دی جاتے ہیں تو ٹوٹل چودہ سیغے بچ جاتے ہیں جو آپ کو عام طور پر کتابوں کے اندر ملتے ہیں یا سننے کو ملتے ہیں تو یہاں تک تو بات تھی ہماری وہ سیغوں کے اعتبار سے کہ سیغے کتنے ہوتے ہیں اور کس اعتبار سے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے آئیے اس سبق کو چند مثالوں کے اوپر ہم لاغو کرتے ہیں تاکہ بعد ہم اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں چند جملے لکھے ہوئے اس مرد نے قرآن پڑھا اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو تعداد کے اعتبار سے واحد ہے اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہے اور حالت فائل کے اعتبار سے غائب ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سیغہ ہے واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب اور دوسرا آپ دیکھئے اس مرد نے قرآن پڑھا یہ تعداد کے اعتبار سے تو یہ بھی واحد ہے لیکن جنس کے اعتبار سے یہ مونس کہلائے گی اور غائب ہونے کے اعتبار سے یہ بھی اسی طریقے سے ہے ان دو نے قرآن پڑھا یہاں تعداد کا فرق پڑھ گیا کہ تثنیہ اور آگے چونکہ جملہ میں دونوں احتمال ہے مذکر بھی آپ بنا سکتے ہیں مونس بھی بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو مذکر ڈھیراتے ہیں تثنیہ مذکر اور غائب ہے چونکہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے تیسرا دیکھئے میں نے قرآن پڑھا اب یہاں پہ میں سے معلوم ہو رہا ہے کہ تعداد ایک ہے اور مذکر مونس دونوں کا احتمال ہے چونکہ میں آپ سے ارس کی ہے کہ موجود متقلم کا سیغہ ہوتا ہے اس کے اندر دونوں احتمال ہوتے ہیں اس لئے چونکہ سیغے بنتے ہیں مذکر مونس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور متقلم ہے فائل کی حالت کہ نہ وہ غائب ہے نہ وہ حاضر ہے کہ اس سے بات کی جا رہی ہو ان سب نے قرآن پڑھا اب ان سب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے تعداد کے اعتبار سے جمع ہے ایک نہیں ہے دو نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے جمع ہے اور جو حالت فائل ہے مذکر ہے یہ مونس ہے اس جملے کے اندر ان دونوں کا ہی احتمال ہے ہم یہاں مذکر کا یعنی معنی لے لیتے ہیں تو جمع مذکر ہو جائے گا اور حالت فائل آپ دیکھئے کہ وہ موجود ہے یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے یا متقلم خود بات کرنے والا ہے یا اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غائب کا سیغہ ہے تیسا دیکھئے آپ نے قرآن پڑھا اب آپ سے معلوم ہوا کہ یہ مخاطب ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے تو ہم کہیں گے واحد مذکر مخاطب امید ہے اور ان باتوں سے آپ کو یہ مسئلہ اور یہ بحث اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ آج کی سبق میں تو ہم نے اردو کے اعتبار سے پڑھا اگلے سبق کے اندر ہم انہی مباحث کو عربی کے اعتبار سے پڑھیں گے کہ عربی کے اندر اس بحث کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور ان جملوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور سیغوں کا اختلاف کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو آج تو ہم نے صرف اردو زبان کے اندر اور اردو مثالوں سے بات کو سمجھا ہے چونکہ سبق کافی لمبا ہو گیا ہمارا اگلے زبق کے اندر ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے اسی سبق کو عربی زبان کے اعتبار سے کہ عربی زبان میں کیسے فرق ظاہر ہوتا ہے تو آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں ہماری مشق کا سوال ہے سیغہ کی پہچان کریں اور اس کے اندر چند جملے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے صبر کیا ان دوں نے مدد کی میں نے صبر کیا ان سب نے مدد کی تم نے صبر کیا تم سب نے مدد کی اب ان جملوں کے اندر آپ نے جیسے پہلے ہم نے تعین کی تھی کہ واحد ہے تثنیہ ہے یا جمع ہے مذکر ہے یا مونس ہے حاضر ہے غائب ہے یا متقلم ہے اسے اعتبار سے آپ نے بہچان کرنی ہے اور اس کو اپنے پاس لکھ لینا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ